یا ایوہ الناس لوگو سورہ بقرہ کی آیت پڑھنے لگاؤں اعبدو ربکم انسانوں کو کہا جا رہا ہے اسلام لیاؤں محض دنیاوی لحاظ سے اچھا انسان بننے سے کوئی بندہ اچھا مسلمان نہیں بنتا چونکہ آج ہومینٹی ہومینٹی انسانیت انسانیت کا اتنا نارب بلند ہو گیا ہے لوگ اسلام کو چھوڑ کے انسانیت کو دیکھ رہے ہیں اسلام سے باہر انسانیت اللہ نے رکھی نہیں ہے اللہ نے اسلام سے باہر سارا جانور پناہ رکھا ہے ڈنگر پناہ رکھا ہے اللہ کہتے ہیں جو کچھ اسلام سے باہر ہیں یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے گے گزرے ہیں جانور ایک دن مالک کے پاس گزار کے مالک کو پہچان لیتا ہے پوچھا لیلانی لگتا ہے یہ دن رات مالک کا کھا کے مالک کو بول جاتا ہے یہی لوگ جو اسلام سے باہر ہیں وہ غافل ہیں اعبدو ربکم لوگ کو اپنے پروردگار کی عبادت کرو عبادت کی طرف آ جاؤ وہ کونے پروردگار اللذی خلقکم جو تمہارا خالق ہے جس نے تمہیں پیدا کیا والذین من قبلكم صرف تمہارا خالق نہیں تمہارے پہلو والوں کا بھی خالق ہے کیوں اس میں اللہ کا کوئی بھلا نہیں لعلکم تتقون بچوگے تم یہاں بھی وہاں بھی یہاں اگر عبادت کروگے تو پھر بدعامالیوں سے بچوگے اور یہاں کی عذاب سے بچوگے اور وہاں کی بھی تم عذاب سے بچوگے اللذی جعال لکم الارض فراشا اس اللہ کا تعرف یہ جس نے تمہارے لئے زمین کو بچونا بنا دیا والسماء بناء آسمان کو چھت بنا دیا وانزل من السماء ما اوپر سے میناء اوپر سے پانی برسا دیا فاخرج بہی من الثمرات رزقا لکم تمہارے لئے پیدوار نکال دیا پھل نکال دیا سب کچھ نکال دیا یہ سارا انتظام رزقا لکم تمہیں رزق فراہم کرنے کے لئے کیا تو پھر اس کا ندیجہ کیا ہونا چاہیے فلا تجعلو للہ اندادا لوگو اللہ کا مد مقابل کسی کو نہ ٹھہراؤ اللہ سے مدد مانگو اللہ سے چھوڑ کے کسی اور کے بھی پاس آ اللہ نے اس کو اختیارات دے دی اللہ نے اپنا اختیار کسی کو نہیں دیا تقدیر کو بگاڑنے کا بنانے کا سوارنے کا تخت سلطنت پر بٹھانے کا تخت دار پر چڑھانے کا بیٹا دینے کا بیٹی دینے کا بیمار کرنے کا شفایاب کرنے کا اللہ نے یہ اختیار کسی کو بھی نہیں دیا ایک گندے قطرے سے پیدا ہونے والا انسان اپنا اختیار کسی کو دینے کیلئے تیار نہیں ہوتا جب تک اس کے دم میں دم ہے بیٹا باپ کی زندگی میں باپ کو مجبور کرتا اببا جان کوئی پتہ نہیں جہداد تقسیم کر دو جہداد تقسیم کر دو باپ کے دم میں دم ہوتا ہے تو وہ دینے کیلئے تیار نہیں ہوتا ہاں باپ سمجھتا ہے یا مجبور ہوتا چاہاں بیٹے تنگ کر رہے ہیں دے دو یا وہ سمجھتا ہے نہیں یہ بعد میں لڑیں گے تو چلو میں دے دیتا ہوں کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے ونہ اللہ نے بندے کی فطرت رکھی ہے وہ آنرشپ بھی اپنی رکھنا چاہتا ہے پوزیشن بھی اپنی رکھنا چاہتا ہے اللہ کو ہم نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ پاکستان کا صدر بھی نہیں سمجھا ہم اتنے بھی اللہ کو اختیار دینے کیلئے تیار نہیں ہوتے اللہ کو پکارا پھر اللہ کے سامنے اللہ کے مقابلے میں کسی کو پکاریں گے اپنی حاجات میں اپنی مصیبت میں آپ نے اس کو اللہ کا مد مقابل بنا دیا شرک کر دیا اللہ اپنی پوری قدرت دکھارے کہتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَا اللہ کا مد مقابل کسی کو نہیں بنا دا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو یہ سارے کام میرے ہیں میرے علاوہ کسی کے بھی نہیں ہیں